ہلو بچوں کیا حال چل آپ کے کیسے ہیں آپ دیکھو آج ہمیں ایک بہت ہی سمپل بہت ہی سمپل بہت ہی پیارا ایس کی شروعات کرنی ہے اور انڈ کرنی ہے اس ایس کا نام ہے ڈس کنٹنیونگ اپریشن ایس ٹونٹی فور دیکھو اس ایس میں سمجھنے سمجھانے کے لئے بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں اس چیپٹر کے شبدوں کے گہرائی میں بھی نہیں جانا چاہتا نہیں جانا چاہتا میرے بچے میں اس چیپٹر کو بہت سمپل شبدوں میں آپ کے سامنے کچھ اگزامپل سے پہلے سمجھانا چاہتا ہوں آپ ان باتوں کو سمجھ لو جب ایک بار ان باتوں کو آپ سمجھ لوگے تو پھر اس کی پوری تھیوری اگزام میں کوئی بھی کوشن آ جائے کوئی بھی کوشن آپ بہت ہی آسانی سے کرنا شروع کر دوگے سروع کون فی باتیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کچھ لکھا ہے بہت ابھی آپ کو اس کے بارے میں نہیں سوچنا اب بھول جاؤ میں اس کو بعد میں سمجھاؤں گا ایوین جو میری بک آپ کے پاس ہے اس میں بھی میں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں بہت سارے کوشن ہم لوگوں نے کور کیا ہے لیکن وہ بات کا وش ہے ابھی ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے کچھ آپ کو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں اگزامپل کے طرح آپ جانا اس کو سنیے کہ آخر ہمارا اس ٹونڈی سوڈ جو ہے وہ کیا بولنا چاہتا ہے دیکھو میں کچھ بتا رہا آپ کو دیکھو ایک کمپنی کا نام لیتا ہوں جس کا نام ہے سی او سی لیمٹیڈ نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا سی او سی کونسے پولنگ کلاس ایج سی او سی لیمٹیڈ آپ کا دیکھو یہ کمپنی جو ہے میرے بچے یہ کئی سارے پوڈکٹ میں ڈل کرتی ہے سر سچی میں میں نے کہا مان لو یہ کمپنی کئی سارے پوڈکٹ میں ڈل کرتی ہے جیسے کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن کے اندر ہے یہ کومرس والے بچوں کو ایجوکیٹ کرتی ہے آپ کا یہ بات آپ جانتے ہیں اسی طریقے سے بچے یہ سٹیل کے اندر میں بھی کام کرتی ہے سر سچی میں چھوڑو نہ بات اگزامپل بتا رہا ہوں بچے یہ آپ کا موٹرز بھی بناتی ہے مارکٹ میں وہ بنا کے بیچتی ہے اور ہاں یہ آپ کا ایک ہوتل کے اندر میں بھی مطلب ہوتل بھی چلاتی ہے کئی سارے ہوتلز اس کے ہیں جو ایک کمپنی کام کرتی ہے اچھی طریقے سے مرموچے یہ جو چار سیگمنٹس اس کمپنی کے جو آپ کے ہیں ایجوکیشن سٹیل موٹرز اینڈ ہوتل کچھ سمیں چلانے کے بعد وہ کچھ سمیں ایک مینا ایک سال دو سال دس سال کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کمپنی کے منیجمنٹ کو فیل ہوتا ہے کہ ہوتل کا جو آپ کا سیگمنٹ ہے اس سیگمنٹ کو یہ ٹھک سے مینج نہیں کر پا رہے مرموچے اس کمپنی کے منیجمنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ ہوتل کا سیگمنٹ جو ہے وہ ٹھک سے مینج نہیں کر پا رہے یا پھر وہ سیگمنٹ لاؤس میکنگ سیگمنٹ آپ کا ہے یا پھر وہ پروپر طریقے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ان کے پاس ٹھک سے ٹیکنوجی نہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی ریجن ہو سکتا ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ سیگمنٹ ان کا سردر بن چکا ہے بچے سردر مطلب ہیڈیک بن چکا ہے تو پھر یہ کیا کریں گے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ریپیٹ کرو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ڈیسائیڈڈ کہ اس آپریشن کو ہمیں کیا کرنا ہے بند کرنا ہے ڈیسائیڈڈ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اس آپریشن کو بند کرنا ہے بند نہیں کیا بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اگلے دو مہنے کے اندر میں چار مہنے کے اندر میں ایک سال کے اندر دو سال کے اندر کوئی بھی ٹائم پریڈ ہو سکتا ہے ہمیں اس کو بند کر دینا ہے مرے بچے اگر اس کمپنی نے اپنے جو ان کے پاس چار سیگمنٹ تھے بیجنس کے ان میں سے کسی بھی سیگمنٹ کے بارے میں انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ مجھے اس کو آگے کچھ سمیمے بند کرنا ہے آنے والے ٹائم پریڈ میں مرے بچے اس سیگمنٹ کو کہا جائے گا ڈس کنٹینیونگ اوپریشن ڈس کنٹینیونگ اوپریشن یعنی کہ میں اس سیگمنٹ کو آگے ڈس کنٹینیونگ کروں گا repeat کرنا ہے this is not discontinued یہ کنٹینیونگ نہیں ہے مرے بچے بند نہیں ہوا decided ہم نے decide کیا ہے ہماری منیجمنٹ نے سوچا ہے کہ اس سیگمنٹ کو ہم کیا کریں گے بند کریں گے تو اس کو ہم ڈس کنٹینیونگ اوپریشن کا نام دیں گے اپنے اس 24 کے لیے سر کوئی اور ایکجامپل ہاں مرے بچے میں آپ کو دوسرا example لیتا ہوں اب اس کو چھوڑ دو مان لو سی او سی نے نام تو سنائی ہوگا آپ نے سی او سی نے یہ کئی جگہ یہ بیجنس کرتے ہیں کئی سارے دیش میں یہ انڈیا میں بھی ان کا کام چلتا ہے یہ ایوے سی میں بھی کام کر رہے یوکے میں بھی کام کر رہے مان لو یہ شری لنکا کے اندر میں بھی کام کر رہے بہت سارے دیشوں میں کام کر رہے مطلب بہت سارے جیوگرافیکل ریجن میں کام کر رہے ہیں اور اب ان کو لگتا ہے کہ یہ جو سیگمنٹ ہے وہ ہمارا پروفیٹیبل نہیں ہے یا پھر اس سیگمنٹ کو ہم ٹھیک سے مینج نہیں کر پا رہے ہیں ریسورسے ہمارے ویسٹ ہو رہے ہیں پھر بچے کچھ بھی کسی بھی ریجن سے اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ سیگمنٹ کو ٹھیک نہیں ہے چلانا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ریپیٹ کر رہا اور ڈیسائیڈڈ کہ مجھے اس کو آنے والے سمیں میں بند کر دینا ہے یہ بھی ڈیس کانٹینوینگ اپریشن ہوگا اگر آپ نے بند کر دیا کمپلیٹ ختم ہو گیا وہ بات عالق ہے میرے بچے وہ تو بند ہو چکا اس کے بارے میں ایس ٹونٹی فور ڈیل نہیں کرتا ڈیس کانٹینوینگ کے بارے میں ڈیل کرتا ہے جس کے بارے میں آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے آنے والے کچھ سمیں میں اس کو ہمیں بند کرنا ہے ایک اگزامپل اور لے بیجے جیسے مان لو یہ scoc limited جو ہے یہ میرے بچے اگر انڈیا میں ہی کئی سارے سٹیٹ میں ڈیل کرتا ہے مان لو یہ آپ کا ڈیلی میں کام کر رہا ہے یہ ایو پی میں کام کر رہا ہے مان لو یہ بihار میں کام کر رہا ہے یہ بنگال میں کام کر رہا کئی جگہ کام کر رہا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس سیگمنٹ کو مطلب یا تو کسی پودک کو یا پھر کسی سرویس کو اگر آپ بند کر رہے ہو اپنے پورے سیگمنٹ میں سے یا پھر آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ کسی ایک جیوگرافیکل ایریا میں اپنے بزنس کو بند کر رہے ہو میرے بچے وہ ڈسکونٹوین اپریشن کہا جائے گا اور میں جب بھی آپ کو ڈسکونٹوین کا نام لے رہا ہوں تو بند کر رہے ہو یعنی کہ فیوچر میں now it's going to be close ابھی close نہیں ہوا ہے اس کو ڈسکونٹوین کہیں گے سر یہ اس کیوں پڑھا جا رہا ہے کیا اس لیے کیونکہ ڈسکونٹوین کا اس ایشو کرتا ہے کچھ ڈسکلوجر کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو جی اگر آپ جب فیوچر میں جب تک کہ یہ اپریشن ڈسکونٹوین نہ ہو جائے ریپیٹ کر رہا ہوں جب تک کہ یہ اپریشن آپ کا بند نہ ہو جائے جب تک یہ ڈسکونٹوین اپریشن کے ڈیفنیشن میں آئے گا تو ان کے بارے میں کچھ آپ کو ڈسکلوج کرنا ہے ان کے بارے میں ہمارا میں موٹے طور پر اگر بتانے والا تھا بھر تھوڑا سا بتا دوں میرے بچے کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ جو اپریشن آپ کا ہے یہ جو اپریشن ہے ان کا آپ کا ریونو کتنا ہے ان پہ آپ کے ایکسپینسج کتنے ہو رہے ہیں ان سے آپ کا پروفٹ کتنا ہوگا ان پہ آپ کا ٹیکس کتنا بنے گا اس کا کیش پرو کیا ہے اس کو آپ کو الگ سے آپ کو ڈسکلوج کرنا پڑے گا اور جو کانٹینوینگ اپریشن ہے یہ سب کیا ہو جائے گا جی ابھی کانٹینوینگ ابھی یہ کانٹینوینگ آپ کا اپریشن ہے تو کانٹینوینگ اپریشن جو ہے ان کا آپ جو فانانشل سٹیٹمنٹ بناو گے الگ بناو اور ان کا الگ سے آپ کو ڈسکلوج کرنا پڑے گا سر کیوں اس سے کیا فائدہ ہوگا میرے بچے ہوگا فائدہ اس کا یہ فائدہ ہونے والا ہے کہ جتنے بھی یوجر سے جتنے بھی آپ کے یوجر سے اس کمپنی کے جو آپ کا لینڈر سے انویسٹر سے شیئر ہولڈر سے جیسے کی آپ کا کوئی کریٹر سے جتنے بھی لوگ اس کمپنی کے اندر میں فانانشلی کسی بھی طریقے سے اگر کچھ انٹریسٹڈ ہیں تو میرے بچے ان کو اس بات کے جانکاری دینے پڑے گی اور یہ آپ کا فرج بنتا ہے it's your responsibility کہ ہم یا ہمارا یہ سیگمنٹ آگے بند ہونے والا ہے اور ان کو وہ لوگ جو کی آپ کی یوجر سے ان سٹیٹمنٹ کے ان کو کم سکم پہلے سے اس بات کے جانکاری رہے کہ اس کے بند ہونے سے یہ چیز ختم ہونے والا ہے یہ cash flow ختم ہونے والا ہے یہ profit ختم ہونے والا ہے یہ expenses ختم ہونے والا ہے یہ revenue ختم ہونے والا ہے یہ assets ختم ہو جائیں گے یہ liability مطلب ان کو ساری باتیں آپ کو بتانا پڑے گا تاکہ future میں کسی بھی طریقے کے کوئی decision ہوگا وہ proper طریقے سے decision لے پائے discontinuing operation سمجھے ملی بات scope کیا ہے اس اس کا میرے بچے یہ اس 24 ان سارے discontinuing operation پہ follow کیا جائے گا scope یعنی کی دائرہ تو اس اس کا دائرہ کیا جائے discontinuing operation پہ جتنے بھی operation آپ discontinuing کر رہے ہو ایک دو تین چار اگر مان لو آپ کہتا ہوں کہ میں دو کو بند کرنا چاہتا ہوں تو دو discontinuing operation ہو جائے گے تو جتنے بھی discontinuing operation آپ کے ہیں ان سب پہ یہ اس 24 follow ہوگا scope ہو گیا objective کیا ہے بتایا میں نے objective اس اس 24 کا بچے کہ جو بھی users of financial statement ہے ان کو proper طریقے سے ہم ان بات کو starting سے بتانا شروع کر دے کہ یہ ہمارے continuing operation ہے یہ discontinuing operation ہے ان کا revenue expense profit cash flow یہ ہے ان کا یہ ہے اگر کل کو اس کو بند کر دیا جائے گا تو یہ چیز جو آپ کے revenue expenses stability وہ ختم ہو جائے گے بتانا پڑے گا فرج ہمارا فرج ہے اس کو follow کرنا اور ہمیں دنیا کو بتانا پڑے گا تاکہ وہ لوگ جو ہمارے company پہ کسی بھی invest کرنا ہے نہیں کرنا آگے ہماری company میں جو خرج انہوں نے دے کر رکھا ہے اس کو رکھنا یا پھر اس کو نکال لینا یا پھر اور پڑھانا ہے وہ decision لیں گے تو مرے بچے discontinuing operation کا آپ کا کوئی پوچھے کی بتاؤ objective کیا ہے تو بولنا جتنے بھی users ہیں ان کو company کے financial statement کو دو part میں دکھانا continuing کا discontinuing کا تاکہ better judgment better decision وہ future میں لے پائے company کو لے کر آپ کا میرے بچے انہی باتوں کو میں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ اس 24 applicable to all discontinuing operation objective کیا ہے اس 24 کا تو is to establish principle for reporting information یہ یہ جو اس 24 ہے کچھ principle کچھ صدحانت آپ کو دیتا ہے کہ information کیسے report کرنا ہے about discontinuing operation اس کے کون کون سے information کو اور کیسے کیسے report کرنا ہے اس کے بارے میں اس 24 بتاتا ہے thereby enhancing the ability of the users of financial statement ہمارے company کے financial statement کو جو users ہیں ان کی ability کو بڑھانا enhance کرنا کیوں to make projection یہ project کرنے میں کی enterprise کا cash flow enterprise کا جو earning capacity ہے enterprise کا جو financial position ہے وہ کیسا ہوگا اس پہ better judgment کر پائے بائی segregating information segregate کرنا کیا جی about discontinuing operation and information about the continue یعنی کہ جو continuing ہے discontinuing ہے ان دونوں کو الگ الگ کر کے دکھانے کا disclosure جو requirement ہے مرے بچے اس 24 کے دوارہ یہی آپ کا users کو help کرتا ہے decision لینے میں یہ objective ہے یہ objective آپ کا ہوا بات سماری ہے سر ہاں سر ایک بات بتاؤنا چلو آپ نے scope بتایا آپ نے objective بتایا آپ نے کہا کہ یہ discontinuing operation ہے لیکن سر یہ ہمیں کب پتا چلے گا اور کیسے ہم مانے کہ یہ discontinuing operation ہے یہ judgment کون کرے گا سر یہ decision کیسے لیا جائے گا سمجھو میں کیا بولنا چاہتا ہوں میں آنا چاہتا ہوں meaning of discontinuing operation پہ مت پڑنا مت دیکھو یہاں پہ آپ کے اگر آپ نے اگر میرے سمجھانے کے پہلے یہاں پہ دیکھ لیا تو سارے سکنے چکنا چور مت دیکھو یہ آپ سمجھ دو کہ اس دنیا میں کچھ نہیں دیکھتا آپ کو صرف آپ کے سنتوش سر دیکھتے اور کچھ نہیں دیکھتا میرے بچے تو آپ میرے بات سن لو پھر تو یہ سمجھنا بہت سمپل ہو جائے گا جب تک ہم کوئی چیز کو سمجھتے نہیں ہے وہ ہمارے ٹف ہوتا ہے سمجھنے کے بعد اس کی simplicity آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا سمپل ہے وہ اس لیے یہ discontinuing operation کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مت دیکھنا میں نے کیا لکھا ہوا ہے میں اس example کے تھو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ لیجئے میں اس کو ہٹا تاکہ میں یہیں پہ ایک میں ہی سمجھا دوں کیونکہ چاہے وہ geographical ہو چاہے وہ product ہو چاہے service ہو کسی کو بھی ہٹا رہو تو discontinuing میں آئے گا تو کیا فرق پڑتا ہے میں آپ کو کچھ مارک اٹھا لیتا ہوں ٹھیک نا اب یہاں پہ سنو دھیان سے discontinuing operation کا کیا مطلب ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھو سی او سی لیمٹیڈ نے اس کمپنی نے اس فرم نے اس انٹرپرائز نے کوئی بھی ایک اوگنیشن نے انڈر 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 او سنگل پلان سنگل پلان ڈسائیڈڈ سر لکھیں نا نا سنو تو میرے بات سب لکھا ہوا ہے آپ دو منٹ سنو پھر آپ ویڈیو کو پہنچ کر کے اس کو لکھلیں پھر آگے میں بڑھوں گا میں نے کیا بتایا اگر اس کمپنی کی منجمنٹ نے ایک سنگل پلان میں مطلب ایک سنگل پلان کا مطلب ہوتا ہے جیسے میں آپ کو کچھ اگزامپل بتاتا ہوں میں نے کیا کیا جی ہوتل کا جو میرا ڈیپارٹمنٹ ہے میں نے کیا کیا کبھی اس کا میں نے بولا کہ یہ سیگمنٹ ٹھیک نہیں چللا ہے چلے اس کمپنی کو ہم بند کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو بند کرتے ہیں ہم نے ایک پلان کر لیا ایک سنگل پلان اور اس سنگل پلان میں ہم نے کیا دیسائیڈ کیا اس سیگمنٹ کو بند کرنا سنگل پلان کا کو بند کرنے کا decision لیا تو ہم نے بولا کیا اس کو ہم بند کریں گے under single plan یہ کیا ہے یہ کیا ہے میرے بچے یہ ہے ایک component یہ ایک component ہے of the enterprise میرے enterprise کا میری company کا ایک component ہے یہ component ایک product بھی ہو سکتا ہے یہ component ایک geographical region بھی ہو سکتا ہے تو matter نہیں کرتا کسی بھی ایک ایسا segment جس segment کے بارے میں جس segment کے بارے میں ہم نے ایک single plan میں decide کیا کہ اسوں میں بند کرنا ہے اچھا جب میں بند کروں گا اور ہم نے یہ decide کر لیا تو اس component کے اب جو assets ہوں گے liabilities ہوں گے ان کو ختم کرنا پڑے گا ہے نی بچے جب ہم نے بولا کہ یہ segment کو میں کیا کرنا ہے enterprise کا جو segment ہے hotel segment ہم نے decide کیا کہ اس کو بند کرنا ہے تو میں کیا کروں گا بند کروں گا کیسے بند کروں گا تو آنے والے سمیں میں کیونکہ this is discontinuing operation ابھی بند نہیں ہوا آنے والے سمیں میں میں اس segment کے سارے assets liability کو بیچ دوں گا کیسے بیچوں گا یا تو بیچوں گا in its entirety entirety کا مطلب ہوتا ہے ہم نے پورا کا پورا segment hotel segment میں نے دے دیا ٹاٹا کو کہ ٹاٹا آپ تو اچھے hotel چلاتے ہو آپ لو اس کو آپ خود چلاو یا پھر میرے بچے میری جو company تھی اس company میں سے ہم نے کیا کیا hotel کے segment کو ہم نے ایک ایک آپ کا نئی entity create کر کے اس کو بیچ دیا بلیا آپ لے جاؤ ہمیں نہیں چاہیے مطلب کسی کو ہم نے بیچ دیا ڈی مرزر اس کو بولتا ہے ڈی مرزر کا مطلب کیا business کے اس segment کو ہم نے اپنے پاس سے ڈی مرزر ہٹا دیا کسی اور کو دیا کسی اور کے ownership میں چلا گیا وہ ہمارے company کے اندرم نہیں رہا تو میرے بچے ہم نے کیا کیا decide کیا کہ جتنے بھی اس کے assets liability انٹریٹی اس کو بیچنا پورے assets liability brand نام سب کچھ بیچ دیا ہم نے کسی کو یا پھر بیچنا ہم نے کیا piecemeal یہ بھی تو ہو سکتا ہے piecemeal صرف piecemeal بیچنے کا مطلب کیا پڑھا ہے اپنے بچمن میں digital partnership firm کے اندر میں کہ ہم چاہے تو ان کے assets کو part part کر کے دنیا کو بیچ سکتے ہیں کچھ آپ لے لو کچھ آپ لے لو کچھ آپ یہ بھی کام ہو سکتا تو میٹر نہیں کرتا میں اس کے جتنے بھی ہمارے assets liability ہے technology ہے اس کے جو goodwill ہے اس کا جو brand ہے وہ میں تو یا تو کسی ایک ہی بندے کو دے دوں in this entirety یا پھر میں کیا کروں part part piece میں کسی کو بیچ دوں یا پھر میں بچے میں چاہوں تو میں کیا کروں اس کو آپ کا terminate کرتوں terminating through by abandonment abandonment سریس کا مطلب کیا ہوتا ہے abandonment کا مطلب ہوتا ہے میرے بچے کہ بس ہم نے کیا کیا اس سیگمنٹ کو shut down کر دیا بند کر دیا ہم نے ان کے assets liability کو رکھا اپنے پاس ہی بیچا نہیں بس business بند کر دیا نہیں کرنا اس کا operation اس سے ہمیں revenue نہیں چاہیے جی ہمیں اس پہ expense نہیں کرنا اب assets liability کو کیا کریں تو ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ہم نے بیچا نہیں terminating through abandonment مطلب اس کی جو activity ہے ہم نے اس کو بند کر دیا without disposing without selling assets مدہ ultimate کیا ہے business کا وہ segment جو ہے میرے بچے وہ جو component ہے وہ آپ آگے کام کرنا بند کر دے گا میرے ownership کے اندر میں کچھ بھی ہو تو ہم نے کہا کہ دیکھو جی اگر یہ company اپنے enterprise کے کسی segment کو under single plan بیچنے کا اس نے decision لے لیا ہے چاہے وہ آپ کا mentality میں چاہے وہ piecemeal میں اور چاہے وہ terminating by abandonment ہے یعنی تینوں میں سے کوئی بھی ہو تو discontinuing operation کا پہلا condition میرے بچے satisfy کرے گا first condition تین condition ہے تین conditions کو اگر آپ satisfy کرتے ہو تو آپ کو discontinuing operation کے definition میں مانا جائے گا اس میں سے پہلا تھا میرے بچے پہلا تھا سننو میرے بات پہلا کیا تھا جی کہ جس component of enterprise کو company sale کرنا چاہتی ہے that should be under a single plan single plan اور وہ جو sale کرنے کا جو process ہوگا اس کو بند کرنے کا جو future میں process ہوگا چاہے وہ entirety میں ہوگا چاہے وہ آپ کا piecemeal میں ہوگا چاہے وہ terminating by abandonment آپ کا ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے سننو میرے بات سر اور کیا condition ہے سر اس کا یہ تو پہلا ہوا دوسرا کیا پہلے دیکھو نا میں نے اسی بات کو یہاں پہ لکھایا میرے بچے meaning of discontinuing operation میں it is a component of the enterprise یہ ایک وہ component ہے اس enterprise کا component of the enterprise جس کو میں یہاں پہ بند کرنا چاہتا ہوں that the enterprise pursuant to a single plan ایک plan کیا اور اس segment کو ہٹا رو under a single plan is کیا disposing of substantially in its entirety یہ اس کو disposing of کر رہی ہے in its entirety such as by selling the component in a single transaction or by de-merger de-merger آپ کا یا تو ہم نے پورے component کو کسی کو single transaction میں بیچ دیا یا پھر de-merger مطلب ہماری company کا اس کو الگ کر کے کسی اور کو ownership دے دیا کسی اور کو shareholding دے دیا وہی کہہ رہا اور spin-off spin-off کا of ownership کا مطلب وہی ہوا کہ ownership جو ہے وہ ہمارے پاس ہٹ گے کسی اور کے ہاتھ میں ہم نے دے دیا ہمارے پاس مطلب نہیں رہا ہو تو آپ کا disposing of substantially in its entirety such as by selling the component in a single transaction or by de-merger or spin-off the ownership of the component of the enterprise shareholders اور یا تو یہ ہوا entirety اور یا پھر there is اور disposing of piecemeal یا تو آپ کیا کرو اس کو piecemeal یہاں پہ dispose up کرو piecemeal تو disposing of piecemeal such as by selling of the component assets and liability individually آپ جانتے ہیں piecemeal کا مطلب میں نے پڑھاوا decision میں یہ ہوا اور یا پھر میرے بچے کہتا ہے کہ terminating through abandonment یعنی کہ آپ کا third والا point تو کہتے ہیں کہ آپ کے discontinuing operation میں there are three conditions A B and C A کے بارے میں ہم نے بتایا کہ پرسول into single plan آپ dispose کرو یا تو entirety یا piecemeal یا terminating through آپ abandonment پہلا point now number and یعنی کہ second second کیا جی یہ جو segment کو آپ بیچ رہے ہو یہ segment جس کو discontinue کر رہے ہو یہ major major آپ کا ایک product line ہو نا چاہیے major ایک product line ہو نا چاہیے یا پھر یہ major آپ کا geographical region ہو نا چاہیے جو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا product ہے جو different سب سے الگ ہے یا پھر میں area کی el بہت بہت امپورٹن بات کیونکہ میرے پہلی بتایا تھا کہ اس اس کا objective ہے کہ جو continuing operation ہے اور جو discontinue operation ہے ان کا separate disclosure کرنا تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا operation ہے یہ آپ کا expense میں کتنا ہو رہا ہے اس کا revenue کتنا آپ کے پاس آرہ ہے ان کے assets کتنا ہے ان کی liability کتنا ہے اس کو آپ الگ سر disclose کر پاؤ وہ کہتا آپ کا point number c that can be distinguished operationally and for financial reporting purpose یہ operationally میں کیا ہوگیا جی expensive revenue آگئے ان کو آپ distinguish یعنی اس کا الگ کر سکتے ہو اور financial reporting میں اس assets کتنے ہے liability کتنا ہے اس کا cash flow آپ کا کیا ہوگا وہ الگ سے بتاؤ سو تین بات آپ کو دکھنی چاہیے discounting operation کے اندر میں پہلا کہ enterprise کا وہ component جو under single plan ایک ہی plan میں اس کو dispose of کر لیا یعنی کہ اس کو ہم نے ہٹا دیا چاہے entirety چاہے پیس میل چاہے آپ کا terminating through abandonment بی پونٹ میں کیا دیکھا ہم نے یہ بچے دھانک رہا اے کا ثری پونٹ سا بی میں کیا دیکھا وہ ایک میجر آپ کا product یا میجر آپ کا جیو گراف سکل ریجن آپ کا ہونا چاہیے اور آپ کا سی میں کیا سر یہ میجر کا مطلب کیا تا ٹھیک سے بتاؤ نا یہ میجر لین کا مطلب میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں اور بہت سمپل طریقے سا بات سمجھ سکتا کوئی بڑی بات نہیں یہ دیکھو آپ میں تین طریقے کا مارکر بناتا ہوں تین کیا مان لو میں پانچ طریقے بگتا کچھ خاص پائدہ نہیں ہوتا میں کہا اب اس کو نہیں بنا ہوں گا تو دھانک یہ ڈس کونٹنی اپریشن میں نہیں آ پائے گا کیوں میجر میرے بچے جو میرا پوڈکٹ ہے اس میں کوئی چھوٹا سا پوڈکٹ میں کیا کر رہا ہوں آپ دیکھو کیا اس کی ایڈینٹی ان سے الگ ہے نہیں سیم پلاسٹیک سیم سب کچھ سب انک ہی تو الگ لگ لگ سیم تو اس سے آپ اس کو نہیں کر سکتے اور ہم نے کہا تھا کہ آپ جس پوڈک کا ریون ایکس پروفیٹ لوس اسٹ الگ کر سکتے سب کا سیم ہی تو یہ میرے میرے ڈیلی کے اندر میں مانلو کی فورٹی فرنچائجی چل رہے بہت دھیان سے میری بات سننا یہاں پہ میجر کا مطلب کیا ہوتا ہے میں اپنی میری فرنچائجی مانلو ڈیلی انسی آر میں فورٹی جگہ چل رہی ہیں وہاں سے میری کلاس سے چلتی اور میں نے کیا کیا میری بچے کی فورٹی میں سے میں ایک سیگمنٹ کو کیا کیا میں نے اس کو بولا کیا یہاں فرنچائجی نہیں دوں گا اس کو ہٹا یہ ٹھیک نہیں چل لہا تو کیا وہ ڈیسکونٹنگ اپریشن میں آئے گا نہیں آئے کیوں نہیں آئے گا تینوں کو سٹیسپائی کرنا پڑے تب ہی آئے گا کیا وہ فرنچائجی جہاں دیکھو یہاں سے آپ کا کی کیا وہ فرنچائجی بند کرنا آپ کا یہاں پہ سنگل پلان میں سر آیا ٹھیک ہے یہاں سمجھ میں آتا ہے کیا کوئی میجر لائن ہے جتنی میرے فرنچائجی جائے ایک ہی طریقے کا پوڈکٹ جتنی میری لاؤڈ کر دیا یا اس کو بند کر دیا ٹرمیریٹ کر دیا تو وہ کوئی سپریٹ تو نہیں ہے کوئی دسٹنگویش تو نہیں ہے یہاں پہ مجھے ساب ساب دکھ رہا ہے ان کا اپریشن الگ ہوتا اس کا الگ ہوتا اب میرے پاس ہجاروں فرنچائجی ہیں ان میں سے ایک بند کیا تو وہ میجر میجر پوڈکٹ ہونا چاہیے میجر کا مطلب کہ اس کی ایڈنٹی باقی پوڈکٹ سے الگ دکھنی چاہیے اور وہ کوئی ایک انپڑ بھی ہوگا انپڑ جو پرحال لکھا نہیں ہے اس سے پوچھا جائے کیا یہ الگ ساب کو دکھ رہا وہ کہہ دے کہ ہاں دکھ رہا اس کو بھولتے آپ کا میجر پوڈکٹ اور میجر جیو گراث ریجن آپ کا میں ڈیلی میں ہوں ڈیلی میں دس جگہ پہ میں آپ کا یہاں پہ میرا سنٹر چلتے ایک سنٹر میں بند کر دیا تو ایک جیو گراث کوئی میجر مساء نہیں ہے بہت سا میں ایک چھوٹا سا نکال دیا تو میں اس پہ اور ڈیٹیل میں آؤں گا آگے اس پہ اس کے ایکسپلنیشن آپ کے پاس لیکن سیمپل شبدوں میں ہم نے کیا بولا جی اس 24 اپلی کبھل ٹو ڈیس کونٹین اپریشن اس کا objective ہے تو تو اسٹیبلش پرنسپل فور ریپورٹن انفرمیشن اپاو enfants دیر بھائی enhancing the ability of the users of final step to make projection of the enterprise cash flow earning generating capacity future میں کیا ہn پارنسپل پوزیشن کیا ہوگا یہ اچھ طریقے سے جج کر پائے آپ کو کرنا ہوگا دیس کنی دیس کھوٹنی کھا ہوتا enterprise کا ایک completely ہے that the enterprise person to a انٹریٹی کے مطلب یا تو کسی ایک ہی آدمی کو سنگل ٹرانسشن پیچ دیا یا دی مرزر کیا یعنی کس سیگمنٹ کو الگ کر دیا کسی اور کے اونرشپ میں دے دیا اس کا دوسرا نام سپین اوف بھی ہوتا ہے آپ کا اونرشپ کا یا پھر آپ نے کیا کیا جی دسپوجنگ اور پیس مل پارٹ پارٹ میں آپ نے اس کمپوننٹ کو بیچ دیا یا اس کو ٹرمینٹ کر دیا ابنڈونمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہم نے اس کا اپریشن بند کر دیا وہ ایسی پڑے رہیں گے دیکھیں گا بعد میں کیا ہوگا پہلا پونٹ تھا اے بی میں یہ ایک میجر لائن او بیجنس اور یا پھر جیوگرافکل ایریا ہونا چاہیے میجر دریج وورڈ میجر آپ کا یہاں پہ اور دیٹ کائی بھی دسٹنگوش اوپریشنلی اینڈ فرنشل ریپورٹنگ ایک بات آپ کو بتاؤں یہ آپ کا میجر لائن او بیجنس اور یہ جیوگرافکل ایریا کس کو کہا جائے گا کس کو اپنے اے سیونٹین پڑھا ہے سیگمنٹ ریپورٹنگ آپ یاد کیجئے اے سیونٹین میں سیگمنٹ ریپورٹنگ کے اندر میں میجر یعنی کہ وہاں پہ دیفائن کیا گیا ہے کہ آخر کون کون سے میجر الگ الگ سیگمنٹ ہوں گے 10% ریوینو کا 10% آپ کا ایسیٹس کا 10% آپ یاد ہے نا یہ چیزیں آپ نے پڑھا ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں جو بھی سیگمنٹ ریپورٹنگ کے اندر دھیان سے مری بات سننا اس کا بھی ایکسپلانیشن بھی الگ سے میں لکھاؤں گا پڑھ میری بات سنو دیان سے میجر کا مطلب کیا ہوتا ہے میں اگر سمپلی اچھی طریقے سے بتاؤ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اے سیونٹین کے اندر میں جو بھی سیگمنٹ آئے تھے وہ پروڈیکٹ یا پھر جیوگرافکل جو بھی آپ نے سیگمنٹ اٹھائے تھے میرے بچے وہ سارے میجر میں کور کیے جائیں گے یہاں بھی سنو میری بات اے سیونٹین جو سیگمنٹ رپورٹنگ آپ نے پڑھا ہے اس میں جن کو میجر ڈیفائن کیا گیا ہے یعنی کہ وہ ٹین پرسنٹ آپ کا ریونو کا ٹین پرسنٹ پروفٹ کا ٹین پرسنٹ آپ کا ایسٹس کا جو آپ نے پڑھا ہے وہ تو یہاں پہ آئے گا ہی آئے گا بٹ ضروری نہیں ہے دوبارہ سننا اے سیونٹین کے اندر میں آنے والے جتنے بھی آپ کے سیگمنٹ سے وہ یہاں پہ میجر کہے جائیں گے لیکن ان کے ساتھ ساتھ میرے بچے جو اے سیونٹین کے ڈیفینیشن کے اندر میں سیگمنٹ میں نہیں آتے وہ بھی کہے جا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئیہ یہ ایک الگ ہی آئیڈنٹی رکھتا ہے ایک الگ پروڈکٹ آپ کا ہے اگر آپ لگتا ہے میرے بچے یہ جو آپ کا ہوتل ہے مان لو اس کا جو ریونو ہے وہ آٹھ پرسنٹ ہے پورے کا ان کے جو ایسٹس ہے وہ مان لو نو پرسنٹ ہے اس کا پروفٹ جو ہے مان لو چھے پرسنٹ ہے تو ٹین پرسنٹ کے کریٹریہ میں یہ نہیں آ رہا مطلب اے سیونٹین میں اس کی ریپورٹنگ نہیں ہوگی لیکن یہ پھر بھی سیگمنٹ میں اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا میجر ہے دسٹنگویش ہے تو میں اس کو یہاں پہ مان سکتا ہوں اے سٹونٹی فور کے لیے شوٹ میں آتا ہوں شوٹ میں سمراج کر رہا ہوں اے سیونٹین کے اندر میں جن کو آپ نے میجر سیگمنٹس کا آتا وہ سارے یہاں پہ کورڑ ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ کیونکہ برمچہ یہاں پہ ایک ورڈ آتا ہے کہ جنرلی ابھی میں آپ کو پڑھاؤں گا آگے جنرلی جتنے بھی سیگمنٹس ایس پر اے سیونٹین آپ کے میجر ہے وہ یہاں پہ کورڑ ہوں گے دریجو ورڈ جنرلی مطلب اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ یہاں پہ اے سٹونٹی فور میں آ سکتا ہے میجر سیگمنٹ کروپ میں ایون دو دیجو ورڈ جنرلی کنیشن اے سیونٹین مطلب اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چھ پرسنٹ آٹ مطلب وہ سیگمنٹ ریپورٹنگ میں نہیں آ رہا ہے لیکن میجر ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پہ ریپورٹنگ کر سکتے ہیں آؤں گا اس کے ڈیٹیل میں آپ ہلیں یہاں تو کوپی کر لیجے ہم نے ابھی آپ کو سکوپ بتایا اوجیکٹی بتایا میننگ بتایا اس کے آگے ابھی ڈسکلوجر کی بات کرنی بہت ساری بات ہے آپ پلیج کوپی کریں اس کو کوپی کیجئے تب تک میں کچھ نئے پونٹس لکھ کر آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ ٹائم ہمارا بچے آپ کا ہی بچے اور بہت پروپر طریقے سمجھانے میں ٹائم بیٹھی دو آپ کو پلیج کوپی کیجئے اس کو ہنیوچے ہو گیا یہاں تک اب دیکھو میں نے کچھ جگہ بنا کے یہاں پہ دو نوٹ لکھے ہیں جو میرے بک میں بھی ہے بٹ اس کو شرٹ پہ تھوڑا سمجھانے کے لئے کیا بولنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اے سیونٹین کے ڈیفنیشن کے مطابق میں جتنے بھی سیگمنٹس کور ہوتے ہیں اس میں وہ سارے سیگمنٹس یہاں بھی کورڈ ہوگئے مرے بچے وہ بھی آپ کا میجر آپ کا پوڈک لیا نہیں ہے میجر آپ کا جیوگرائفیکل سیگمنٹ کہا جائے گا اے سٹوڑی فور میں بھی لیکن یہاں پہ اگر آپ دھیان سے دیکھو جب انہوں نے اے سٹوڑی فور کو ایکسپلین کیا ہے تو نوٹ نمبر ون میں انہوں نے کہا ہے کہ ارپوٹیبل سیگمنٹ ایچ پر اے سیونٹین وٹ نورملی دریج ورڈ اس کو کیجی آپ اندرائیں آپ کے بک میں یہ نوٹ آپ کا میں نے دیا ہوا ہے تو وٹ نورملی سٹوڑی کنڈیشن بھی کنڈیشن بھی کیا تھا ہمارا آپ کا کہ کنڈیشن بھی تھا سپریٹ میجر لائن اور بزنیس اور جیوگرائفیکل ایڈی آف اپریشن مطلب جو اے سیونٹین کے اندر میں ریپوٹیبل سیگمنٹ سے وہ یہاں پہ آئیں گے نورملی کا مطلب ہو گیا کہ ضروری نہیں ہے مرحب چھے نورملی کا مطلب ہو گیا ضروری نہیں کہ جو اے سیونٹین میں آئیں گے پر نہیں ہوتے پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک الگ سیگمنٹ ہے ایک الگ پروڈکٹ آپ کا ہے ایک الگ ریجن ہے تو آپ بھی اس کو اے سٹوڑی فور کے اندر میں آپ یہاں پہ اے سٹوڑی فور کے اندر میں اس کو دیس کونٹنیوگ اپریشن کے ڈیفنیشن میں ڈال سکتے آپ ٹھیک ہے نا تو یہاں اس لئے میں نے کہا کہ نورملی وڈ یہاں آپ کا ڈالا گیا ہے دوسری بات پھر تبھی آگے کہا even a product or geographical segment not covered under age 17 not covered under age 17 but a major product اور service اور region may covered under age 24 مطلب جو age 17 میں نہیں ہے لیکن وہ major ہے product service یا پھریشن وہ آپ کا age 24 میں covered آپ کا ہوگا یہ دھیان دنے والی بات ہے دھیان دنے والی بات آپ کا note number 2 آپ کی بک میں ہے لیکن آپ اس کو لکھیں تھوڑی سی اکلیٹی آپ کہنا ہے جلوری ہے مجھے ایک سوال اٹھا ہے اور اس سوال کا جواب جلا دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جاند نا مان لو ایک کمپنی ہے آپ کا یہاں پہ سپوچ کی نوکیا آپ نے نام سنا ہوگا اس کمپنی کا نوکیا پتا ہے آج سے کچھ ورش پہلے آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے جو موبائلز آتے تھے نا وہ آپ کے کی پیڈ والے آتے تھے اور یہی کیا سارے موبائل جو آپ کے تھے کی پیڈ والے تھے تو ان کا جو کام تھا ان کا جو موبائل بنتا تھا وہ کی پیڈ والے کے کی پیڈ والے بناتے تھے اب انہوں نے کیا کیا اس کو بند کر کے اب یہ کہاں چلا گیا آپ کا ٹچ سکرین کے اندر میں ٹچ سکرین سوال یہ اٹھا کہ کیا کیپ ایڈ سے آپ کا ٹچ سکرین میں شیپٹ ہونا یعنی کی اوپریشن کا جو آپ کا سکوپ ہے اوپریشن کرنے کا جو طریقہ ہے اگر اس کو چینج کرنا یہ بھی آپ کا ڈسکونٹنگ اوپریشن ہوگا کیا ہمیں سوچنا پڑے گا تھوڑا سا ہمیں سوچنا ہوگا میں نے کہا کی جو موبائل کمپنی مان لو نو کیا جو پہلے کیپ ایڈ موبائل بناتے تھے اب انہوں نے کمپٹیشن کو دیکھتے ہوئے مارکٹ کے سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کسمر کے ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ٹیکنوجی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا اوپریشن کرنے کا طریقہ چینج کر لیا پہلے وہ آپ کا کیپ ایڈ تھا آپ ٹچ سکرین ہو گیا کیا یہاں پہ آپ کا یہ چینجن سوری ڈسکونٹنگ اوپریشن مانا جائے گا کیا تو مرے بچے دھیانت سننا ڈسکونٹنگ اوپریشن ہونے کے لیے آپ کے اوپریشن کو جو آپ کام کر رہے ہو موبائل بنانا اس کا بند ہونا ضروری ہے جو آپ موبائل بنا رہے ہو اس موبائل کا بند ہونا ضروری ہے اگر یہ موبائل کو بند کر کے اگر یہ لیکٹوپ میں شپ ہو جاتے ہیں کمپیوٹر میں تب تو یہ ڈسکونٹنگ اوپریشن ہوگا لیکن آپ نے کیا کیا اوپریشن کا جو آپ کا سکوپ تھا پہلے کیپ ایڈ تھا ٹچ سکرین ہے لیکن پھر بھی آج بھی کیا بنا رہے ہو آپ موبائل ہی بنا رہے ہو آپ کا تو مجھے یہ ڈسکونٹنگ آپریشن میں کورڈ نہیں ہوگا کچھ اور ایجامپل آپ کے سامن رکھتا ہوں آپ دیکھو پہلے ٹی وی میں بات کرتا ہوں مالو فلپس کمپنی کا یا پھر سونی کا لے لو آپ پہلے یہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی بناتے تھے لیکن آج جمانہ کیا ہوا جی کلر ٹی وی کا آپ کا آگیا کلر ٹی وی کا تو بلیک اینڈ وائٹ سے اب کلر آتا ہے لیکن بنتا کیا ٹی وی تو بنتا ہے تو کیا یہ اپریشن بند ہو گیا کیا ہم اس کو ڈسکونٹنگ اپریشن بولیں گے کیا ٹیکنولوجی کا چینج کرنا میتھڈ آف اپریشن کو چینج کرنا سکوپ آف اپریشن کو چینج کرنا کیا گل آپ کا ڈسکونٹنگ میں کور ہوگا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ جو پڑک پہلے تھا وہی پڑک ابھی بھی چلنا میرے بچے تو پڑک میں آپ کا جب تک وہ پڑک بندنا ہو جائے تب تک ہم اس کو ڈسکونٹنگ اپریشن میں نہیں ڈالیں گے وہی میں نے یہاں پہ پوئنٹ نمبر ٹو میں ڈالا کہ انٹرپرائز میں ترمنیٹ اپریشن بھائی اپریشن بھائی اپریشن اپریشن کو وہ بند کر سکتی ہے جو ہم نے سمجھایا تھا ہاگر چینجنگ سکوپ آف اپریشن اپریشن کا جو سکوپ ہے دائرہ جو ہے پہلے کیا تھا اب کیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک کمپنی ہے جی وہ آپ کا لوگوں کے تھو مان لو کی کچھ آپ کا وہ کورٹن کا کپڑا نہیں ہوتا کورٹن جسے وہ چرکھا چلا کے کیا جاتا ہے تو پہلے کمپنی تھی مان لو اے لیمٹیڈ وہ آپ کا چرکھے سے میرے بچے آپ کا کورٹن کا کپڑا بناتی تھی اب وہ چرکھے کو ہٹا کے اس نے کیا کیا مشین لگا لیا اور کورٹن کا کپڑا بنا رہی ہے کیا اس کو ہم کہیں کہ اس نے ڈسکونٹریوں کیا نہیں کیوں پہلے بھی کپڑا تھا ابھی بھی کپڑا ہے کورٹن ہی ہے تو پھر ڈسکونٹریوں کیا ہوا پھر بچے وہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا یہاں پہ scope of operation اور آپ کا manner in which it is connected is not abandonment because operation is still going operation آپ کا چلتا ہے تو ایچولی میں جب آپ جب کسی بڑی کمپنی میں یا کسی کمپنی کو آپ خود سٹارٹ کرو گے کسی کمپنی میں کام کرنے جاؤ گے تو آپ دھانکنا یہاں پہ کون سو operation آپ کا ڈسکونٹریوں ہوگا وہ بہت آسانی سے اپنے آپ judge کر لیں گے میں تین طریقے کا مارکر بناتا ہوں black and white black blue اور یہ اس میں سے میں نے کیا کیا اس کا demand نہیں آ رہا تو اس کو میں نے بند کر دیا کیا ڈسکونٹریوں operation ہوگا کیا نہیں ہوگا میرے بچے ایک ہی product ہے ایک color کو میں نے ہٹا دیا اگر مان لو ایسے ہی ہر ایک چیز کو ڈسکونٹریوں ماننا شروع کر دیں تب تو پھر حل خراب ہو جائے گی پتہ نہیں کیسے کیسے کتنے چیزوں کے reporting اگل آپ پا نکل کے آئے گا پہلے آپ کا computer جو ہوتا تھا وہ موٹے والا ہوتا تھا آپ دھیان دی جی computer پہلے پیچھے کتنا ہوگا نکلا رہتا تھا اس کا آپ کیا ہوتا بلکل سلیم آتے ہیں تو یہ آپ کا ڈسکونٹریوں operation نہیں ہوا ہاں اگر کوئی company سمجھے مل بات یہاں پہ تو ڈسکونٹریوں operation کو ہونے کے لیے تین کنڈیشنز ہیں اگر تین میں سے دو سٹسپائے کر رہے ہو تیسرا نہیں تو پھر نہیں مانا جائے گا تینوں کو سٹسپائے کرنا پڑے گا کیا جی انڈر سنگل پلان آپ نے یا تو اس کو سیل آؤٹ کیا انٹریٹی میں پیس میل میں یا پھر آپ کا ترمیٹی کیا ہے بھائی ایویننمنٹ پہلا دوسرا وہ میجر سیگمنٹ ہوگا یا میجر ریجن آپ کا ہوگا وہ میجر سیگمنٹ میجر ریونو اے سیونٹین کا پورا اس کے سواہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کب اگر تھرڈ بھی کنڈیشن کو سٹسپائے کرے تھرڈ کیا تھا جی ہم اس سیگمنٹ کا ریونو ایکسپینس ایسیٹس لیویٹی کیش لو آرام سے الگ سے میجر کر سکتے ہیں تو اگر مان لو میں بات کرتا ہوں کہ سرک مان لو یہ تین پوڈکٹ ہیں میں تینوں کا ریونو ایکسپینس ایسیٹ سب الگ الگ یوز کرتا ہوں مرے بچے الگ ٹیکنوجی مان لو الگ ہے اور پھر اس کو بند کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر ڈسکونٹنیو ہو گیا تو تینوں کو سٹسپائے جو کر دے گا وہی ڈسکونٹنیو کہا جائے گا انہی باتوں کو یہاں پہ سمجھایا گیا جب آپ میرے بک میں آئیے اور بک میں آپ یہاں پہ چیک کریں گے آپ کا نوٹ نمبر تھری کیا بتایا جا رہا نوٹ نمبر تھری میں نے کچھ اگزامپلز دی ہے جو آپ کو سمجھنے میں ہیلپ کرے گا یہاں پہ ون ڈو تو میں نے بتا دیا تھرڈ اگزامپل پڑھیں گے تھرڈ اگزامپل کیا بتا رہا ہے نوٹ نمبر تھری کہتا ہے کی اگزامپل سے ان ایکٹیوٹیز کا جو آپ کا ڈسکونٹنگ آپریشن نہیں مانے جائیں گے ایس بک کنڈیشن اے کنڈیشن اے کیا تھا کنڈیشن اے تھا بچے کی انٹرپریش پرسمنٹ سنگل پلان یا تو ڈسپوج کر رہا ہے انٹریٹی میں یا پیس میل میں یا پھر یہ جو اس کو سٹسپائر نہیں مانا جائے گا پڑھیں گے دھانس کہتا ہے کہ گریجول اور ایویولیشنری فیجنگ آؤٹو بے پوڈک لائن اور کلاس اپ سرویس مطلب دھیرے دھیرے میں نے کیا کیا میں نے سوچا یار یہ جو ہے نا مان لو کہ میں چار پوڈک بنا رہا ہوں چار پوڈک اور ہوتل کو انڈیسٹری کو میں نے بولا کے بند کروں گا لیکن دھیرے دھیرے کبھی پہلے میں کیا کروں گا جس کا بینکوڈ کے سیگمنٹ کو بند کر دوں گا پھر کچھ سوئے کے بعد ریسٹرنٹ کو بند کر دوں گا پھر اس کا آپ کا یہ مان لو رومز کو بند کر دوں گا مطلب گریجولی اگر میں سوچتا ہوں کہ دھیرے دھیرے کر کے اس کو فیج آؤٹ کروں گا تو میرے بچے وہ ڈسکونٹنگ اپریشن نہیں مانا جائے گا سر کیوں نہیں مانا جائے گا کیونکہ سنگل پلان نہیں میرے بچے ایک بڑے سیگمنٹ کو اگر کئی سارے پارٹ میں کئی سارے پلان کے انترگرد میں اس کو اگر آپ کا ڈسکونٹنگ کرنا ہوں تو وہ اس میں کورڈ نہیں ہوگا اس میں کورڈ ہونے کا مطلب ہے کہ اگر اس ٹونڈی فور میں کورڈ ہوگیا اس کی الگ سے ریپورٹنگ کرنے پڑے گی ایک ہی پلان میں کیا کیا آپ نے اس کو ہٹا دیا لیکن آپ کہہ کرتا ہوں کہ ہم پہلے پلان میں اس کے بینکویٹ کو ہٹایا دوسرے پلان میں ریسٹرنٹ کو ہٹایا تیسے پلان میں رومز کی سرویس بن کر دی چوتھے میں یہ تو پھر وہ آپ کا یہاں پہ کورڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے بی لائن آف بجنس میں کئی طریقے کا یہاں پہ مارکر بناتا ہوں اور اس میں کوئی ایک طریقے کا یا دو طریقے کا میں ڈس کونٹ نیو کر دیا تو مارکر پہلے بھی تھا مارکر ابھی بھی ہے آپ رہی سمجھو باری بات تو یہ بھی آپ کا دس کونٹ نیو آپ اپریشن میں کور نہیں ہوگا سی میں کہتا ہے کہ اگر مارلو میں نے اپنا جہاں پہ پرڈکشن میرا ہو رہا ہے یا پھر جو میری مارکر ٹنگ جہاں پہ ہو رہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ دھان سے رواق سننا میری پہلے فیکٹری جو تھی اس بوج کی آپ کا بڑھانے کے لئے مارکٹ کو بڑھانے کے لئے میں اپنا بیجنس کو ایک جگہ سے شیپ کر رہا ہوں ڈس کنڈو اپریشن ہی ہوگا ایک بار ٹاٹا نینو جب آپ کے بنگال میں پلانٹ اس کا بندہ تھا تو سمیں وہاں کے لوگوں نے بہت سارے مطلب پرشان کیا تھا اور کر رہی ہے نینو آج بندہ ہے پر جگہ یہاں پہ شیپٹ ہوا تو یہ بھی ڈس کنٹ میں نہیں آئے گا اور کہتا کہ دی میں کلوجن آف فیسلیٹی تو اچیب پروڈکٹیویٹی ایمپرویمنٹ مان لو دھان سننا کہ میں کیا کرتا ہوں جی یہاں پہ اس کا مطلب بتا رو میں کہ میں ایک کام ہے ایک سلمٹڈ وہ پروسس اے سے جو گوڈز بنتا ہے اس کو پروسس بی میں ڈالتی ہے پروسس بی میں پھر پروسس بی سے جو گوڈز بنتا ہے وہ پروسس سی میں ڈالتی ہے اور سی سے جو گوڈز بنتا ہے وہ فائنل پورڈکٹ بنتا ہے اور اس کو کیا کرتی مارکٹ میں سیل کرتی اس طریقے سے کام یہاں جو گوڈز بنایا اس کو یہاں جیسے مان لو سٹیل بنا وہ موٹرز میں چلا گیا موٹرز سے کار بن گیا کار پھر آلٹیمنٹلی مارکٹ پر چلا گیا اب اس کمپنی نے کیا کیا کہ جو پروسس اے میں مٹریل تیار ہو رہا ہے اس کو مان لو کہ اس کمپنی کو یہاں پہ مٹریل جو پڑھ رہا ہے پر کےجی جو کوس پڑھ رہا ہے وہ سیونٹی بن رہا ہے بنانے میں جس مٹریل کو یہاں پہ بنا رہی ہے مان لو پر کےجی کو سیونٹی پڑھ رہا ہے اگر یہ مٹریل ایس ہی تیج وہ مارکٹ سے پرچیج کرے بنائے نا مطلعہ اپنے پاس پروسس میں ڈالے نہ ڈالے وہ سیدھے مارکٹ سے لے لے تو اس کو فورٹی فائی بریج پر کےجی پڑھ رہا ہے میرے بچے پینتالیس روپے اور اس مٹریل سے ڈریکٹلی پروسس بھی بھی جا سکتی ہے تو اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے پھر میں پروسس اے کو بند کر کے آپ کا یہاں پہ مارکٹ سے یہ مٹریل پرچیج کر لیتے ہیں اور پروسس بھی آن وارڈ کونٹنیو کرتے ہیں تو کیا اس پروسس کو بن کرنا پروسس کو بننا کیا ڈس کونٹنیو اپریشن ہے نہیں میرے بچے وہ یہی پوائنٹ کہہ رہا ہے دیان سے پڑھنا یہاں پہ ڈی میں کیا بتا رہا ہے کلوجنگ آف اے فیسلیٹی اور ٹو اچیو پروڈکٹیوٹی ایمپوریمنٹ ٹو اور ادر کوس سیو کرنے کے لیے آپ یہاں پروڈکٹیوٹی ایمپروو کرنے کے لیے کسی مریجن سے کسی فیسلیٹی کو یعنی کسی پروسس کو کسی آپ کا ایکٹیوٹی کو اگر آپ بند کر رہے ہو تو وہ دیس کونٹنیو اپریشن میں کورڈ نہیں ہوگا کیونکہ جو پوڈکٹ تھا وہ ایکچولی پوڈکٹ ابھی بھی بن رہا ہے صرف اس کا ایک پروسس کو آپ کے ہٹایا ہے تو یہ کیس سٹریز پہ آتے ہیں میں کچھ کوشن کراؤں گا اس وقت کا دھیان اکنا کیا بولا ہے اس کی حساب سمیں اس کا انسر کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایزامپل تھا جو آپ کا دیس کونٹنیو اپریشن میں کورڈ نہیں کیا جائے گا فورت نوٹ پہ جب آپ آئیے فورت نوٹ پہ کیا بتا رہا ہے فورت نوٹ پہ اگ کمپوننٹ کین بی ڈسٹنگویش اپریشنلی اینڈ فا فاننشل ریپورٹنگ پرپس کنشن تھری کے بات کر رہا ہے مرے بچے اس کے بارے میں سمجھا رہا ہو اس کے بارے میں کہ کب کسی اپریشن کو ہم اپریشنلی اور فاننشل ریپورٹنگ کے لیے آپ کا الگ مانیں گے کب مانیں گے مرے بچے جب اس کا ایکسپینس اس کا ریونیو اس کے ایسیٹس ان کے لیابلیٹی ان کا کیش لو آپ الگ سے میجر کر سکتے ہو مطلب اس کنشن کو سٹسپائی کرنے کے لیے جو ڈسٹنگویشن جس کو آپ بولنا چاہتے ہو اس کا ایکسپینس کتنا اس میں ہو رہا ہے اس میں ریونیو کتنا ہو رہا ہے ہاں ایکسپینس اگر سارے الگ نہیں ہو سکتے چلو کوئی بات نہیں میجر میجورٹی آف ایکسپینس اس ایکٹیویٹی میں جو ہو رہا ہے ہم اس کو سیگرگٹ کر پائے تب ہی تو اس کے ریپورٹنگ کریں گے ہم نے کہا تھا کہ کونٹینوئی کا اور ڈس کونٹینوئی کا الگ الگ ریپورٹنگ آپ کا ہوتا ہے تو ان کا الگ سا ریپورٹنگ کرنے کے لیے ان کے جو ایکسپینس ہے میجورٹی آف ایکسپینس ہنڈر پرسنٹ نہیں کوئی بات نہیں سیونٹی پرسن ایتی پرسنٹ جو میجورٹی آب اس میں جو ایکسپینس ہو رہا ہے ان کا ریونو ان کے اسٹس لائیوٹی کو آپ الگ سے میجور کر پاو یہی کہہ رہا پڑھو جو رہا فورت نوٹ کیا بولا میرے بچے فورت پڑھیں گے اگ کمپنٹ کن بی دیسٹنگویش اوپریشنلی ایڈ فارنشل ریپورڈنگ پرپس این کنیشن تری ایف آل دو فالنگ کنیشنس آر میٹ کیا جی اوپریشن کے ایسٹ سلائیوٹی کین بی ڈیریکٹلی ایٹریبیوٹی مطلق اس کو الگ سم دیکھ سکتے ہیں ریونو کین بی ڈیریکٹلی ایٹریبیوٹی اور کہتا ہے ایٹلیس ای میجورٹی آف اوپریٹنگ ایکسپینس میجورٹی ہنڈر پرسنٹ نا لیکن میجورٹی اوپ ایکسپینس جو ہے وہ ڈیریکٹلی ہم اس پہ پتا کر سکتے آپ کا جو سیگمنٹ ہے اس کا کتنا ڈیسکونٹنگ اوپریشن کا تو وہ سی کنیشن کو فولفل کیا جائے گا سر اگزامی کوشن کیسے آگا میرے بچے ایک تو اگزامی کیسٹری جا سکتے ہیں کراؤں گا بھی دوسرا وہ کیا کر سکتا ہے جی بول سکتا ہے جب بتاؤ وین کنیشن سی اس سٹیسوائیڈ فور ڈیسکونٹنگ اوپریشن آپ کا تو آپ کو بتانا پڑے گا اس کے ایسیٹس اس کے لیابلیٹی اس کے ریوینو اس کا جو مجوریٹی آف اوپریٹنگ اوپریشن سی that can be دسٹیگوشلی اٹریبیوٹیڈ تو ہم اس کو سٹیسوائیڈ مانیں گے ٹھیک ہے نا یا پھر اگزام میں اگر مان لو اچھے مارکس کا چھے نمر کوشنہ ہو گیا کہ ریٹی شورٹ نوٹس اوڈ ڈسکونٹنگ اوپریشن تو آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا پڑے گا وہ کیسے وہ بتایا اس کے بارے میں ایکسپلینشن ننکل کیا کہ یہاں پہ آپ کا all segments covered under A17 are reportable under A24 also but there is what that is called normally normally مطلب جی کہ اگر کوئی ایسا ہے جو A17 میں covered نہیں ہے وہ بھی یہاں پہ cover کیا جا سکتا ہے بشرت دے کہ اس کا revenue expense اس کا آپ کا ایسے سیلائیوٹی کو الگ سم سیگریڈ کر پائے ٹھیک ہے یہ تو ہمارا ہو گیا نوٹ اوپ فوڈ اس کے بعد نوٹ نوبر فائپ میں یہ نوٹ نوبر فائپ میں بچھے meaning of component sold substantially in its entirety کب مانا جائے گی component sold in its entirety اب اس کی بات کر رہا ہوں کب component sold آپ کا substantially in its entirety مانا جائے گا تو پڑے یہاں پہ کیا بتا رہا آپ کو کہتا ہے کہ دیکھو جی substantially sold in its entirety مطلب اکٹھا سیل ہو جکا ہے یا سیل ہونے کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے یہ کم مانا جائے گا ایک طریقہ binding agreement میرے بچے اگر میں نے یعنی کی سی او سی نے کسی کمپنی کے ساتھ اس کو بیچنے کا ایک ایگریمنٹ کر لیا binding agreement سوچا سوچنے سے نہیں ہوتا ہم نے ایگریمنٹ کے لئے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کو دو سال کے بعد میں دے دوں گا پانچ منے کے بعد دے دوں گا اس طریقے سب کو دے دوں گا مطلب ایک بائنڈنگ ایگریمنٹ ہونا چاہیے جس ایگریمنٹ کو آپ اور آپ دونوں سے سوڑی آپ اور جو کمپنی پر چیز کرنے والی ہے کوئی توڑ نہیں سکتا اگر توڑا تو لیگل آپ وہاں پر ایکشن لے سکتے ہو وہ ہی کہہ رہا پڑے آپ بائنڈنگ سل ایگریمنٹ is entered into a specific date کسی date پہ آپ نے بائنڈنگ سل ایگریمنٹ آپ نے enter کیا ہوا ہے ہاں آپ نے سارے assets ان کو transfer ابھی کر دیئے ہیں یا بعد میں کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو compensation ہے اس کا جو amount ہے وہ آپ نے اکٹھا لے لیا پارٹ پارٹ میں لوگ تھوڑا سا بھی لوگ کے بعد میں باقی پیسہ لوگ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی بائنڈنگ agreement ہو چکا ہے COC اور جو اس کو purchase کرنے والا ہو تو ہم کہتے کہ sale آپ کا entire منہ جائے گا یعنی کہ ہم نے agreement کر لیا ہے تو یہ amount آپ کا consider جائے گا یہاں پہ ہمارا کون سا point تھا جی اور six جو note آپ کا ہے piecemeal sale of assets آپ جانتے ہیں piecemeal کا اس کو پڑھ سکتے تو یہ ہمارا آپ کا note number six ہوا ہنج بچے اب دیکھو اس کے بعد آپ کا اگلا topic ہے initial disclosure event بہت دھام سے exam میں کوشن پوچھتا ہے کہتا initial disclosure disclosure event یہ کہتا کہ وہ event کیا ہوگا وہ happening کیا ہوگا جب آپ کو اپنا اس 24 کی جو disclosure کی requirement ہے وہ آپ کو شروع کر دینا ہے یعنی کہ جس سال سے discondering operation کے بارے میں آپ کو disclose کرنا شروع کرنا اپنے financial statement میں وہ آپ کا event کیا مانا جائے گا کہ اب یہ ہو چکا اب آپ کو شروع کر دینا ہے تو پھر بچے کہا یہاں میں آپ نے کیا کرنا ہے disclosure 24 کی جو requirement ہے وہ آپ کو financial statement پھر شروع کر دینا ہے تو پھر بچے کہا جاتا ہے یہ دو بات کہتا ہے یا تو آپ نے کیا کیا جی کسی کے ساتھ آپ نے binding agreement کر لیا ہے یعنی کہ اگر مالو آپ اپنے بیجنس کو ان entirety بیجنا چاہتے ہو آپ نے کسی کو بس بیجنس کسی کو decide کہ مجھے sale کر لینا ہے تو جس سال میں آپ نے binding agreement کیا اس آدمی کے ساتھ وہ آپ کا event مانا جائے گا کہ binding agreement ہونے کے بعد آگے آنے والے جتنے بھی ورش ہوں جب تک وہ discontinued نہیں ہو چاہتے ہو یا پھر آپ بس کو operation کو بند کر کے اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو مطلب assets کے بارے بات نہیں کرنا چاہتے تو اگر binding agreement آپ نے نہیں کیا ہے تو اس company کا board of directors ہیں مطلب company کے directors ہیں آپ کا decision لیتے ہیں یا پھر اگر company کے پھر partnership فرم ہے تو وہاں پہ کون ہوں گی جی partners ہوں گے سمجھ میری بات soul proprietorship ہے تو ایک آپ کا proprietor ہوگا جو بھی یہ یا اس کے ایکوی ویلنٹ جو آپ کی باری ہوتی ہے جو پرسن ہوتے ہیں انہوں نے کیا دو چیزیں پروپر طریقے سے آپ اس 24 کے disclosure کو فالو کرتے ہوئے برانا ہے یا پھر اگر آپ کوئی بائنڈ agreement نہیں کیا مطلب انٹاریٹی والے کو چھوڑ کے آپ کسی دوسرے طریقے سے آپ ڈس کونٹ اوپریشن میں آرہے ہو تو اس company کا directors ہیں یا پھر جو ایکوال کسی دوسرے فور میں جو آپ کے governing body ہوتے ہیں انہوں نے دو کام کیا ہے ایک تو detailed plan ready کر لیا ہے کہ ہمیں اپنے business کو کس طریقے سے بند کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کا announcement بھی کر دیا ہے announcement کس کو کر یں جو party interested ہوگی جی آپ کے business میں جیسے کی آپ کے lender ہو گئے ہیں جیسے کی آپ کے shareholders ہو گئے ہیں جیسے کی investors ہو گئے creators ہو گئے authority جو بھی آپ کا ہو گیا میں repeat کر رہا ہوں وہ کون سا پہلا ورش ہوگا جس ورش میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا disclosure ایج پھر آپ نے کیا اگر باقی کے دو سیگمنٹ پہ آپ آنا چاہتے ہو یعنی کہ اگر آپ پیس میل بیچ چاہتے ہو یا پھر آپ ایسے بزنس بن کے چھوڑ دینا چاہتے ہو تو آپ نے کیا کیا جو directors ہیں یا اس کے جو بانڈی ہوتے ہیں انہوں نے ایک ڈیٹیل پلان تو جو بھی آپ ڈس کونٹنگ آپ ریشن کو لے کر ڈیٹیل پلان بنا لیا اور اس کا اناؤنس بھی کر لیا کہ ہاں جی اب ہم اس کو بند کرنے والے ہیں پھر اگر یہ دونوں کام اس ورش میں ہو چکا ہے تو پھر یہاں سے آپ اس اس ٹونٹی فور کو فالو کر نا ہو گا مان لو کسی کمپنی میں ڈیٹیل پلان تو بنا لیا اس سال لیکن جو اناؤنس منٹ ہے انہوں نے کیا یہاں پہ کیا مطلب اناؤنس منٹ کیا ترہی فور سمار ٹوہو سنوٹی کے بعد تو پھر یہاں پہ اس ٹونٹی فور کو فالو کرنے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ اس ٹونٹی فور جب آپ کو فالو کر لیا تو دونوں یا تو آپ نے بائنڈنگ اگریمنٹ کر لیا اپنے بزنس کو بیچنے کا تو ٹھیک ہے پھر آپ کرنا پڑے گا یا پھر آپ کے جو ڈائریکٹر ہیں یا پھر جو پارٹنر سیا جو بھی انہوں نے پلان بھی بنا لیا اور اس کا اناؤنس دونوں ہی کر دیا کرن میں تو ہی آپ کو ڈسکلوزر فالو کرنا ہے اگر آپ نے پلان یہاں بنایا تو اس سال نے پھر اگلے سال 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 کو فالو کرنا پھلے گا اگزام کوش نہ سکتا ہے اور آپ دھان دینا کی کی ایک کمپنی جنہوں نے ڈیٹیل پلان یہاں پہ بنایا لیکن اگلے سال کیا یا پھر آپ کا اگلے سال بنایا کیا اس کو یہاں سال کنے کے ریکوارمنٹ ہے نہیں کب سے فولو کرنا ہوگا اگلے ورش جب دونوں کمپلائے آپ کا ہو جائے گا تو پڑھو نا میں یہی آپ کو سمجھا ہو ہے پڑھیں گے انیش ڈیس 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 ڈیوک میں یہ کیا بتا رہا ہے with respect to a ڈیس 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 ڈیوپریشن ڈیوپریشن ڈیس ڈیوپریشن 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 یا تو آپ نے کیا بینڈنگ ہے ڈیوپریشن 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 موسیقا 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 بزنس کم لوگ کیا کر رہے ہیں دس کونٹنو کر رہے ہیں تو ان کے ایسیٹس کی آج ویلو کتنے ریکارڈ کی جائے گے یہ ایس 24 میں اس کے بارے بات نہیں کیا گیا تو پھر ہم کہاں سکھیں گے جی موسیقی 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 مطلب کہ یہ جو اس ٹونٹی فور جو آپ کا ڈس کونٹرنگ اپریشن ہے اس کو لے کر ہم کیسے پریزنٹ کریں گے کیسے ڈسکلوج کریں گے تو وہ باتیں اب یہاں پہ نکل کے آ رہی ہیں اپنے چیک کریں گے میرے ساتھ یہاں پہ کیا بتا رہا ہے ہنجی بچوں اب دیکھو ہمارے پاس کیا ہے کہ پریزنٹیشن اینڈ ڈسکلوجت یعنی کہ ہمارا اس کے اندر میں جو لاسٹ ٹوپک ہے کہ اس ٹونٹی فور کے مطابق جو ڈس کونٹرنگ اپریشن ہوتے ہیں ان کو لے کر ہمیں کیا ڈسکلوج کرنا پڑے گا اور کہاں ڈسکلوج کرنا پڑے گا تو برے بچے یہ دیکھو میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے لئے لکھے ہیں کہ یہ انیشنل ڈسکلوجر آپ کے ہیں انیشنل ڈسکلوجر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب پہلی بار آپ دونوں میں سے کوئی بھی کانیشن سٹسپائے کرو یا تو کوئی بینڈنگ اگریمنٹ کر چکے ہو یا پھر آپ کا ڈیٹیل پلان اور اس کا اناؤنسمنٹ کر چکے ہو کوئی بھی کام کر چکے ہو یعنی کہ اگر انیشنل ڈسکلوجر ایونٹ آپ کا فلفل ہو چکا ہے تو پہلا جو فانانشنل ریپورٹنگ آپ کا ہوگا اس میں آپ کو ان باتوں کو ڈسکلوج کرنا پڑے گا ایج سے لے کر ایج تک اس میں کیا کیا ہے جی ایک تو آپ کا ڈسکرپشن آف ڈسکونٹنگ اپریشن یا اپریشن ایک یا دو یا تین کون کون سو پریشن آپ کے بند ہو رہے ہونے والے ہیں ان کے بارے میں ڈسکرپشن آپ کا وہ بیجنس یا جو گرافیکل سیگمنٹ اے سیونٹین کے مطابق کس میں ریپورٹ کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو یہاں ڈسکلوج کرنا پڑے گا انیشنل ڈسکلوجر ایونٹ یعنی کہ وہ دیڈ کون سا تھا جس ان آپ نے انیشنل ڈسکلوجر ایونٹ کو رکوگنائز کیا وہ آپ کو پتانا پڑے گا the date of period in which the discontinuance is expected to be completed if known اگر آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ آپ کا discontinuance کا جو پروسس وہ کتنے سمیں میں ختم ہو جائے گا تو وہ بھی آپ کو expected time آپ کو ڈسکلوج کرنا پڑے گا پھر آپ کا کہتا ہے کہ caring amount of total assets to be disposed of and total habit to be settled on the balance sheet date آج یعنی کہ جس ان ہم آپ کا disclosure کر رہے ہیں اس دن پہ اس balance sheet rate پہ آپ کے assets کا carrying amount balance sheet میں کتنا ہے اور liabilities کو جن کو disposed of کرنا وہ amount کتنا وہ بھی آپ کو disclose کرنا پڑے گا amount of revenue expense in respect of ordinary activities attributable to discontinuing operation پھر بچھے جو discontinuing operation ہے ان سے جڑا ہوا revenue اور expense کیا کیا ہے وہ بھی آپ کو disclose کرنا پڑے گا during the current financial reporting period amount of pre-tax profit loss from ordinary activity یعنی کہ ان کے ordinary activity سے ان کو profit ہو رہا ہے یا پھر loss ہو رہا ہے اگر وہ ہے تو کتنا amount اس کا amount آپ کو disclose کرنا پڑے گا اور کہتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ and income tax expense there to مطلب pre-tax profit یا loss کتنا ہے ordinary activities ہو اور اس پہ tax کتنا بنے گا وہ بھی disclose کرنا پڑے گا اور amount of net cash low attributable to the operating investing and financing activities کس کا یہ discontinuing operation کا دہان دو اگر آپ نے company کا بیل شیٹ کا format اگر آپ اپنے طریقے سے دیکھا میری بچے تو آپ دیکھو format کے اندر میں last make ہوتا ہے profit یا loss from discontinuing operation اور پھر اس پہ tax کا expense کتنا یہ بہی بات ہے یہی چیزیں disclosure کرنے کی بات کر رہا تو یہ A to age آپ کا initial disclosure ہوگا پھر سے discontinuing operation کا description وہ business یا geographical segment پہ 17 کے مطابق وہ کس دن پہ آپ کا initial disclosure event آپ کھر ہوگا ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گا کتنے سوئے میں آپ کا discontinuing ہو جائے گا وہ بتانا پڑے گا caring amount کتنا ہے balance sheet میں asset scalability revenue expense آپ ordinary activities کتنے آپ بتانا پڑے گا pre-tax profit loss from ordinary اور last میں کتنا cash low آپ آپ آرہا operating investing financing میں discontinuing operations وہ بتانا پڑے گا یہ جتنے باتیں disclose کرنی ہے یہ ساری باتیں disclose کرنی ہے کہا disclose کرنی ہے جی notes to account میں notes to account ساری چیزیں ہم notes to account میں disclose کرتے ہیں except اس point کو چھوڑ کر یہ point number آپ کا یہاں پہ جی کیونکہ جو pre-tax profit آپ کا loss کتنا ہوا آپ کا expense اس پہ کتنا ہوا میرے بچے اس کا صرف reporting جو ہوتا only on face of آپ کا financial statement مطلب financial statement کا face کا مطلب کیا ہو جی جو آپ کا SPL ہے statement of profit loss account اس میں ہم اس کو show کرتے ہیں آپ اگر میرے پاس format ہے آپ چیک کر لو کہ آپ پاس جو format ہے اس میں profit or loss from discounting operation کتنا ہوا اس پہ tax کتنا بنا ہم لوگ SPL بناتے ہیں میرے بچے وہیں show کرنا پڑتا ہے ان کو چھوڑ کے باقی ساری بات ہم کہ show کریں notes to account میں اس کا پھر آیا other disclosure other disclosure کا مطلب کہ یہ initial ہو گیا پہلے آگے آنے والے ورشوں میں ان کے ساتھ ساتھ یہ تو disclosure کرنا ہی کرنا ہے ان کے ساتھ یہ دو point بھی آپ کے add ہو جائیں گے ایک تو اگر کوئی gain یا loss آپ کا آگے آنے والے سمیہ میں یا اس سال بھی اگر آپ نے کوئی assets بیچ دیا ہے تو ان کے بیچنے یا پی کرنے پر کیا gain یا loss وہ بھی disclose کرنا پڑے گا اور اس ٹیکس کتنا بنا وہ بھی disclose کرنا پڑے گا تو پر بچے کہتے کہ اگر ہم نے کوئی assets بیچ دیا تو اگر کوئی assets already بھگ چکا ہے ریپورٹنگ تک اس سال یا آگلے سال یا کوئی لیابیلیٹی سیڈل ہو چکا ہے جی تو ان پہ آپ کو پری tax gain یا loss ہو رہا ہے وہ اور اس میں کتنا income tax ہے وہ بھی آپ کو disclose کرنا پڑے گا جہاں بھی pre-tax gain یا loss یا income tax ہے یہ on the face یعنی SPL میں جائے گا باقی سارا disclosure کہا جائے notes to account میں اور last میں آپ کا assets liability جن کا net selling price آپ کو پتا ہے کہ ہم کتنے میں بیچیں گے کسی سے آپ نے کوئی agreement کیا ہے تو وہ بھی price آپ کو disclose کرنا پڑے گا یہ جائے گا on the face باقی notes to count میں نے یہاں پہ آئیے ادھر disclosure کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اگر دو یا دو سے زیادہ آپ کا discontinuing operation ہے مالو دو operation آپ کا discontinue ہو رہا ہے تو دونوں کا الگ الگ ساری بات آپ کو بتانے پڑے گی اگر تین کو discontinue کرے تو تین وں کے بارے میں الگ سب کچھ بتانا پڑے گا وہ یہ separate disclosure to each discontinuing operation اور پھر آپ کا باج presentation of required disclosure presentation یہ جو disclosure کو کیسے پرزین کریں گے تو پڑھیں آپ یہاں پہ above disclosure should be presented in the notes to the financial statement except the following on the face of statement of profit loss account on the face پہ کیا کیا جی اس کو دکھائیں گے amount of pre-tax loss or gain from ordinary activity اور بی میں آپ کا pre-tax loss مطلب ان کی بات کر رہا ہوں یا تو میرے بچے یہ یہ آپ کا SPL کے face پہ جائے گا یا پھر آپ کا یہ والا point point number a یہ جہاں بھی pre-tax gain profit آپ کا ہوا ہے ان کو ہم کیا کرنا on the face پہ یعنی SPL کے اندر دکھانا ہے لوگوں کو ساپ صاحب دیکھیں باقی جتنے بھی disclosure ہے وہ سارے کہاں جائیں گے آپ notes to account میں آئی بات سمجھ میں یہ complete آپ کا یہ disclosure نکل کے آپ کا آیا ایک تو initial disclosure آپ کو A to H کرنا ہی کرنا ہے لیکن اگر ان کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو نا ہی کمپلشن میرے بچے اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی assets آپ بیچ چکے ہو یا liability settlement کر چکے ہو اس سالے اس کے آگے یا پھر کوئی آپ ایسا assets جس کتنے میں بیچ ہوگے آپ کو پتا ہے کوئی agreement کسی کے ساتھ کر چکے ہو تو وہ بھی آپ کو disclose کرنا پڑے گا یہ point number a اور یہ پہ point number g یہ دونوں on the face of sql میں ہوگا باقی ساری باتیں آپ کو notes to account میں disclose کرنی ہوگی اس کا مطلب نکل گیا اس کے بعد میں نے کچھ آپ کے لیے اس تو ختم ہوگئے مرے بچے لیکنے کچھ پریکٹس کوشن لکھنا کیسے میں نے آپ کو بتایا ہو ہے چیک کیجئے میرے ساتھ پریکٹس کوشن کے اندر میں کوشن برون دیکھیں آپ اور میرے ساتھ آپ انیلیس کریں گی ساری بات آپ جانتے ہیں بھارت نیوش پیپر 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 کوئی بھارت نیوش پیپر دو طریقے کا پیپر ہندی کا اور انگلیس کا ہندی نیوش پیپر اور ہائیوی پیپر کوئی بہت دیان سے شبدوں کو سننا یہ کمپنی کہتی ہے یہ بھارت نیوش پیپر ہے یہ ہندی والے سیگمنٹ کو بند کرنا چاہتی ہے اور ہائیوی دینا چاہتی کسی دوسرے کمپنی کو کسی اور کمپنی کے نام پہ transfer کرنا چاہتی ہے is the ہندی نیوش پیپر a discounting operation the discounters will involve hiving of the place and other operating facilities to a new company اگر آپ اس کو discounting کریں گے تو کسی اور کو دینے کا آپ سکتا ہے سنو میرے بات ہمیں تین پوئنٹ میں نے بتایا تھا ہمیں اس پوئنٹ نمبر one under single plan ہم اپنے کسی segment کو بیشنے کی بات کر رہے ہیں میرے بچے اگر دھیان سے دیکھو company کے دو segment ہے ہندی اور انگلیش یہاں پہ company ہندی والے segment کو کسی اور company کو دینے کے بات کر دی مطلب ایک plan کے اندر میں دینے کی بات تو یہاں پہ آگئی second point تھا یہ major segment ہونا چاہیے company کے پاس دو ہی segment ہے ہندی اور انگلیش اس میں سے ہندی والے segment کو کسی کو دے رہی ہے تو major segment بھی آپ یہاں پہ ہو گیا اور تیسرا مر بچے کہ آپ اس segment کے assets liability expense اور revenue کو آپ الگ سے ریپورٹ کر سکتے ہو کیونکہ کوشن میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہے بٹ ہاں اس نے ہند دیا ہے کہ this content will involve having of the price and other operating facilities to the new company اس کے جو پریس ہے اور اس کے جو فیس لٹیز مطلعہ اس میں جو سمان ہے وہ کسی جو ہوگا آپ کا کسی لکھ رہا ہے میں بتا ہوا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ پر ایک 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 سمجھا رہا رہا کہ ریوینو این میجوریٹی او ایکس پریسی اگر ایسا ہے تو اس دیس کونٹوین اوپریشن ایج پریس ٹوٹی فور بہت سمجھا سر ہاں سر سیکنڈ کوششن پہ بہت سیکنڈ کوششن کیا بات آپ کو اس اگزام میں کچھ بھی بن سکتا ہے لیکن آپ سب کو جانتے آرام سے جواب دے سکتے کہ تا کئی ایلیمٹی ایج ڈیس کونٹی نیوینگ سوری ایلیمٹی 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 ہے لیکن وہ کہتا کہ وہ اس سیبنٹین کے اندر کور نہیں ہے آگے پڑھنا منیجمن انٹین سٹو سیل آف ایس ایس سیلیبیٹی پیس مل اس سیگمنٹ کا جو ایس سیلیبیٹی پارٹ پر بیچنا چاہتی ہے ایس ایس کونٹی اپریشن ویدین ایس ٹوانٹی فور دیانس میری بات سنیں گے تیر پونٹ سٹسپائے ہو پہلا کیا جی کی آپ کے کمپنی جو ہے میری بچے وہ ایک سنگل پلان کے اندر میں ایس سیلیبیٹی چاہے آپ کا وہ انٹاریٹی ہو چاہے پیس مل ہو یہاں پہ پیس مل میں بھی رہا ہے تو آپ دھان دی جی ایک سنگل پلان کے اندر میں یہاں پہ کیا رہا کہ ایک آپ پرٹیکولر سیگمنٹ کو بیچنے کی بات کر رہا چاہے وہ پیس مل ہی سٹسپائی سیگن تھا میجر سیگمنٹ ہونا چاہیے میرے بچے کہتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ ایک پورکٹ سیگمنٹ ہے مطلب پورا 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 پورکٹ ہے پورکٹ سیگمنٹ کا مطلب کہ جتنے پورکٹ بتا رہا ہوں اس میں سے پورا 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 پورکٹ ہم بیچ رہے تو میجر سیگمنٹ بھی آپ کا ہو گیا تیسرا اس کے ایسیڈ سیلیابلیٹی ایکسپنس اور ریوینو کو آپ سیگریگیٹ کر سکتے ہو تو کوشن پڑھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مینجمنٹ انٹینس سیل ایسیڈ سیلیابلیٹی پیس ملے یعنی کہ ان کے نام کے جو سیلیابلیٹی ہمیں پتا ہے ہم ان کو بیج سکتے پی کر سکتے تو یہاں پر بھی ہم ہی اسیمشن پہ کہ اس کے ایکسپنس اور ریویو کو بھی ہم segregate کر سکتے yes it is a discontinue operation even though it is not under the a 17 because there is word that is called normally یاد کہ میں ایک word آپ پہ پہ رہا تھا normally normally کا مطلب کہ even تو وہ a 17 میں covered نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اگر ایک ایک major segment دیکھتا ہے تو وہ آپ کا discontinue operation ہوگا وہ ہی ہوا میرے بچے اچھا اسی طریقے سے third question دیکھو جو کیا بتا رہا ہے a limited is having food division cloth and beverage division food cloth and beverage food accounts for 8% enterprise revenue 9% total assets 9% of combined profit of all division میرے اس segment کا food division کا revenue 8% assets 9% ہے اور profit کا کہتا ہے 9% اگر دھیان سے دیکھو تو A17 segment reporting میں cover نہیں ہوتا اگر آپ نے A17 نہیں پڑھا تھوڑا بہت اس کے بہت دیکھ دیکھ رہا جی اور آپ کا جو expense revenue ہے assets liability ہے ہم اس کو segregate کر سکتے کوشن پڑھ پتا چل دا ہے کہ اگر آپ 8% revenue ہے 9% assets profit 9% یعنی segregation possible ہے تو یہ discounting operation میں cover کیا جائے ایسی کوشن آتے simple simple 4th میں ABC limited hedge 3 division x8 a sale agreement hedge been entered into between the prospective buyer and ABC to transfer division Y as going concern for a pre determined price after 6 months ABC کے پاس 3 division ہے اور یہ کیا کر رہی ہے Y division کو ایج going karson کسی کو بیچ رہی ہے is it a case of discounting operation آپ کو بتانا ہے کہ 3 conditions satisfy کرو گے پہلا کیا جی آپ کا under single plan آپ اس کو بیچ رہے ہو اور یہ binding agreement مطلب کہ in its entirety of sale پہلا satisfied دوسرا ہمارا کیا تھا تو آپ major segment ہو چاہیے دکھ رہا ہے 3 division ہے اس میں سے آپ 1 division بیچ رہو major segment بھی ہے اور تیسرا اس کے expense revenue آپ assets liability کام الگ سے show کر سکتے ہیں اس assumption پہ ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ 3 alec division سے ہم discount operation مانیں گے will it make difference if the assets of y division are to be sold to the different parties اگر this y division assets different party کو مطلب entirety میں کرنے کے بجائے الگ party کو بیچتے تو discount operation نہیں ہوگا تب بھی ہوگا کیونکہ peace جو questions آ سکتے ہیں یا کچھ بھی سب کچھ ہم لوگوں نے کبر کر لیا چھوٹا فٹ revision کر لیں scope it is followed all discontinuing operation چاہے ایک ہو چاہے ہزار سب پہ ہوگا meaning sorry objective اس کا objective ہے کہ users ان کو proper طریقے سے information ملے about continuing and discontinuing operation تاکہ future میں اپنا judgment decision لے پائے یہ اس کا main objective ہوتا ہے تیسرا اس کا meaning میں نے بتا دیا تین point آپ کے ہیں یہ under single plan آپ نے کیا اس کو dispose up کیا ہے یا تو آپ کا sale agreement entirety میں ہو پیس میلو ہو چاہے termination میں abandonment ہو پھر ہم نے کیا دیکھا اس کے بعد آپ second میں major segment ہونا چاہے اور تیسرا میں اس کا financial and operation reporting آپ کو distinguish کر سکتے ہو پھر کئی سارے note میں 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 آپ کو سارے بات سمجھائی ہیں اس کے بعد آپ کا initial disclosure event ہوگا یا تو آپ نے کیا کوئی binding agreement کیا ہوا ہے کسی کے ساتھ ہم اتنے time پہ یا یا تو binding agreement یا پھر دو چیز جو آپ کا اس میں کوئی بھی پہلے ہو جائے تو بات بن جائے گی detail formal plan میں کیا ساری بات میں بتایا تھا کون 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 سی لیبیلیٹی کا پیمنٹ کرنا کس ڈیٹ تک بیچ نا ہے ایمپلوئی کا سی سٹلیمنٹ کریں گے assets کتنے میں بھکیں گے یہ ساری بات ہو جائے گا initial disclosure میں میں نے آپ بتایا initial disclosure کے اندر میں آپ کو ان ساری بات کو disclose کرنا ہوگا یہ disclosure دو تب ہوگے اگر آپ کو کوئی assets بیچ چکے ہو اور ساتھی ساتھ آپ کا کوئی ایسا assets ہے جن کے نام کوئی binding agreement کر چکے ہو کہ ہم اتنے میں بیچیں گے تو ان کو disclose کرنا پڑے گا میں کہا disclose کرنا ہے سارے disclosure کہاں جائیں گے notes low count میں لیکن اس دو point کو چھوڑ کے یہ آپ کے SPL کے face پر show کرنا ہوگا اور پھر میں نے بچے آپ کا یہاں تک 24 اس سے ہٹ کر اس سے زیادہ کوئی بھی کوشن جام میں نہیں بنتا جتنے notes میرے پاس سے آپ کے پاس گئے ان کو پروپر طریقے سٹیڈی کریں پڑھیں اور بس مستی کریں ان کے سواہ کچھ نہیں آئے کچھ نہیں آئے کچھ نہیں آئے گا ٹھیک بچوں چلیئے ملیں گے کچھ اگلے اس کے تک آپ سارے بچوں کو بائی بائی ٹھٹا بائی بائی ٹھٹا بائی بائی ٹھٹا تینک بچوں تینک 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 جی